اسلام علیکم امید آپ سب خیریر سے ہوں گے میں یوٹیوب کے اوپر نیا سکرائبر ہوں ٹھیک ہے اور میں آپ کے لئے اچھے اچھے ویڈیوز لے کے آیا کروں گا سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو آپ تک بات آنے کو نہیں سکے آج میں آپ کے لئے بہت اچھی ٹیکنیکل انفرمیشن لے کے ہم جس کے ذریعہ سے آپ رستے میں کہیں آپ کے ساتھ مسئلہ باندھے گھر میں کبھی آپ کو پرابلم ہو جائے تو آپ اس کے جو صورت کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں برکر کہتا ہوں کہ میرے جو چینل کو سکرائب کریں ٹھیک ہے بیل ایکن کو کلک کریں چلے بھی ویڈیو کی طرف جاتے ہیں یہ کال بیٹر ہے ٹھیک ہے کرون کمپنین کا ٹھیک ہے آج میں اس کی آپ کو ساری انفرمیشن بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ ماری دکان ہے ٹھیک ہے میں دکان پہ بھی بنا سکتا تھا ویڈیو لیکن وہاں پہ کام ہوتا ہے تو وہاں کے بنا نہیں بنا سکتا ویڈیو تو یہ کاربیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دون مارڈل کا کاربیٹر ہے سیڈی سیامٹی کا ٹھیک ہے اس کے آج میں آپ کو ساری انفرمیشن بتاؤں گا فیور کی بھی انفرمیشن بتاؤں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کو کھولتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں آپ کو اس کے ساری انفرمیشن بتاؤں گا ٹھیک ہے تو جتنے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دون مارڈل کا کاربیٹر ہے ٹھیک ہے اور اگر کسی بندے کا کوئی سوال ہو مجھے کمیٹس نہ کر سکتا ہے میں اس کا جواب دوں گا ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو ویڈیو بنا کر دوں گا یہ دیکھیں یہ کاربیٹر ہے کھل چکا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا کر کے آج تو دوستو یہ سو جات ہے یہ ہائی جات ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کامرا مہین آپ کو دکھا رہا ہے یہ سلو جات ہے کاربیٹر کا سی ڈی سیمٹی ڈون مارڈل کا اور یہ آئی جات ہے ٹھیک ہے جب آپ سلو میں ہوتے ہیں تو پٹرول اس جات میں سے گزرتا ہے اور جب آپ موٹسیکل سپیڈ سے چلاتے ہیں تو اس جات سے پٹرول جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں فلوٹ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے نیڈل وال یہ بہت چھوٹا ساتھ ہے نیڈل وال ٹھیک ہے یقیناً آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ نیڈل وال ٹھیک ہے باقی انفرمیشن آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی سلائی کی بھی انفرمیشن آج بتاؤں گا اور پٹرول کم کرنے کی بھی انفرمیشن بتاؤں گا آپ گھر میں بھی پٹرول کم کر سکتے ہیں یہ پسٹن ہے ٹھیک ہے اور یہ سلائی ہے ٹھیک ہے اس کی بھی آپ کی انفرمیشن بتاؤں گا سب سے پہلے کاربوریٹر کی مکمل انفرمیشن بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ جو انہوں نے راستہ دیا ہوا ہے وال دیا ہوا ہے ادھر سے پٹرول جاتا ہے ٹھیک ہے کاربوریٹر کے اندر ادھر سے ان ہوتا ہے اور ادھر سے آؤٹ ہوتا ہے ادھر سے اس ڈبی کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ چوک ہے ٹھیک ہے آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جب چوک ابھی چوک نیچے ہے یہ دیکھیں راستہ کھلا ہوئا ہے ٹھیک ہے اب یہ چوک اوپر میں نکر دیا ٹھیک ہے تو یہ چوک جب آپ نے چلانے تو چوک نیچے ہونے چاہیے جب اگر آپ کو موٹ سیٹر سٹارڈ نہیں ہوتا تو آپ چوک ایسے اوپر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دو کیکے لگا کے چوک نیچے کر کے پھر کیکے لگائیں گے موٹ سیٹر آپ کو سٹارڈ ہو جیگا ٹھیک ہے باقی اس کی فیول کی سیٹنگ میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کو نظر آ دیں دو پیج ٹھیک ہے یہ جو ہے رننگ تیز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ٹائٹ کریں گے ٹھیک ہے تو رننگ موٹ سیٹر کی تیز ہوگی اور یہ جو مچر ہے اس کو مچر کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ کا موٹ سیٹر کا پٹرول کم ہوگا کم کیسے ہوگا اس کو آپ ٹائٹ کریں گے تو پٹرول زیادہ کھائے گا اور اس کو آپ جتنا کھولیں گے اتنا پٹرول کم ہوگا ایک بات پھر سے یہ آپ اس کو روست کریں گے کھولیں گے اس پیج کو تو آپ کا موٹ سیٹر پٹرول کم کھائے گا اور جب آپ اس کو ٹائٹ کریں گے تو آپ کا موٹ سیٹر پٹرول زیادہ کھائے گا ٹھیک ہے اسی طرح پیٹھول کی یہ سلائٹ ٹیوب ٹھیک ہے اس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے لاکھ ہے یہ لاکھ ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے یہ جب آپ اس کے لاکھ میں سے نکالتے ہیں تو یہ آپ کو سلائٹ نظر آ رہی ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاکھ ہے اس میں پانچ ٹھیک ہے جتنا آپ اس لاکھ کو اوپر لے کے جائیں گے اتنا آپ کو مرتجل پٹرول کم کھائے گا جتنا آپ اس کٹ کے نیچے لے کے آئیں گے اتنا آپ کا موٹ شیٹر پٹول زیادہ کھائے گا اور اس کو اپنے اسی طرح واپس بھی ڈالنا ہے اور یہ لاکھ ہے جو اس کے اندر سے میں نے بھی نکالا ہے اور یہ لاکھ ہونا لازمی ہے یہ لاکھ کی وجہ سے یہ بھی میں نے لاکھ واپس ڈال دیا ہے باقی اور اگر آپ کو میں یہ سارے بند کرنے کے بھی بتاؤں گے کیسے دوبارہ بند بھی کرنا کارکویٹر کو ٹھیک ہے یہ سلائک ہے یہ سلائک آپ دے سکتے ہیں کٹ ٹھیک ہے اس کا مو جس طرح پیٹرول پائیں پہ لگتا ہے اس کا مو اس طرف ہوگا ایسے جس طرف یہ آپ کا پیٹرول پائیں پہ لگتا ہے نا اس طرف آپ نے یہ کٹ کا مو کرنا ہے تو یہ آپ کا جو ہے نا یہ پسٹن بیٹھ گیا ٹھیک ہے اور یہ سپرنگ ہے ٹھیک ہے یہ جب آپ کیبل لگیں گے تب کیبل کی اندر ہی لگتا ہے یہ سپرنگ جب ہارڈ ہو تو تب بھی لگانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہ لگتا ہے وہ ترام سے ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کاربیٹر کھولتے تو یہ دونوں وال کو کھول کے آپ صاف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ جو ہے نا یہ نیڈل وال ہے ٹھیک ہے یہ نیڈل وال کو آپ نے اس فلوڈ کے پتری میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی کنڈے بننے ہوئے ٹھیک ہے اس فلوڈ کے پتری میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کیمرا میں آپ کو دکھا ہے یہ دیکھیں یہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے یہ پتری میں ڈالنا ہوئے یہ اس پتری کے اندر چڑھا جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے پر آپ نے فنگر رکھ لے لیے اور اس کے اندر ڈالنا ہے ادھر سے پیٹرول آتا ہے ٹھیک ہے یہ جب ڈبی فل ہو جاتے تو یہ پھر وال نیڈل وال کا یہ ہی کام ہوتا ہے کہ اس ڈبی میں جب پٹرول پورا ہو جائے تو یہ روک دیتا ہے ٹھیک ہے یہ نیڈل وال کے آگے ٹھیک ہے ربڑ لگی یہ روک دیتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کے اندر اس کو ڈالنا ہے اور یہ اس کی پین بقائدہ دی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ پین ہے یہ پین آپ نے اس کی یہ ادھر ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ یہ آپ نے پین ڈال دی ٹھیک ہے اور جب آپ تربیٹر بند کریں تو جائن کا لازمی ہیار رکھیں یہ جائن جو آپ پر لگا ہوئی ہے یہ جائن ٹھیک ہے یہ جائن کا لازمی ہیار رکھنے کبھی یہ ہوتا ہے کہ جائن جو بیٹھا ہوتا ہے ٹوٹا ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم بند کر دیتے ہیں جب ایسے بند کر دیتے ہیں پھر سائیڈو سے ہلکل کی پیٹرول کی سیم آتی ہے اور پیٹرول کم کھا رہتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں لگتا ہے پیٹرول زیادہ کھا رہا ہے وہ ادھر سے سائیڈو سے نکلتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پیچ آپ نے اسی طرح لگانے ہیں جیسے ہو جائیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو کاربیٹر کے ساری انفرمیشن کا پتہ چل گیا ہوگا اگر تو آپ کو اور کوئی انفرمیشن ضرورت ہو پتہ کرنی ہو آپ مجھے کمیٹس کریں میں آپ کو اس انفرمیشن کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اور کہ خدا کی